اسلام علیکم ناظرین جو ہمارے اپ کمنگ جو امتحانات ہیں اس کے بارے میں ان سے بات کی جا سکے اور ہماری کوشی یہی ہے فیڈل بورڈ کی کوشی یہی ہے کہ آسان الفاظ کے اندر جو سٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز کے حوالے سے آپ لوگوں کو بتایا جائے جس کو سامنے رکھتے ہوئے نہ صرف سٹوڈنٹس بلکہ جو ٹیچرز لوگ ہیں وہ بھی اس کے بارے میں جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ پریشان نظر آتے ہیں کچھ حبام پایا جاتا ہے اس کو دور کرنے کی کوشی کرتے ہیں میرے ساتھ آج بھی جو سٹوڈیو میں جو شخصیت موجود ہے اردو کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو بہت بڑا نام ہے اردو سبجیکٹ میں ایکسپرٹیز رکھتے ہیں واسٹ ایکسپیرینس ہے ان کو اردو پڑھانے میں میری مراد ایسیسیورٹ پروفیسر شعبہ اردو ہیں محترم جناب امجد اقبال صاحب آپ کا تعلق اسلامباد مارڈل کالیج فور بوائز جی ٹین فورس ہے سب سے پہلے تو سر ویلکم ٹو دا شو بہت شکریہ جو اور بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قمتی وقت میں سے میں ٹائم دیا جی آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے دعوت دی جناب بہت شکریہ اجسر جیسا کہ میں نے اپنے انٹرو میں میں بتا رہا تھا ایسے لوز کے حوالے سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فیڈل بورڈ کا یہ انیشیٹیو ہے جیسا کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو اگر ہم دیکھیں جو ایڈیوکیشن کا جو میار ہے اس کی جو فانڈیشن جو بنیاد ہے وہ ایسے لو بیس کے اوپر ہے سٹوڈنٹ لرننگ آؤٹکمز کے حوالے سے بات ہوتی ہے اور ہم بھی کوشش کر رہے ہیں فیڈل بورڈ بھی کہ اسی لیول کے اوپر اپنے سٹوڈنٹس کو لے کر جائے 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 تو کیا سمجھتے ہیں سب سے پہلے تو ایسے لو کے حوالے سے جو اصلاحات کی گئی ہیں فیڈل بورڈ نے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں بہت شکریہ جناب آپ نے مجھے دعوت دی کچھ باتیں کرنے کے لیے اور یہ باتیں کرنا بہت ضروری تھی ایک تو جو آپ کا سوال ہے اس کی وضاحت میں یوں کروں گا کہ اس وقت پورے پاکستان میں تیس سے زائد تعلیمی بورڈ ہیں جو نائن ٹین فرسٹ یر اور سیکنڈ یر کے امتحانات لے رہے ہیں ان میں ستر اور پچھتر سال جو پاکستان کی تاریخ ہو چکی ہے ان میں پہلی بار فیڈل بورڈ کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ اس نے سلو بیسٹ یعنی کانسیپٹ بیسٹ لرننگ اور امتحانی نظام کو پاکستان میں متعارف کروایا ہے ایک تو یہ بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس کا فائدہ یا نقصان تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ طلبہ کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور یہ اسادزہ کے لیے بھی سود مند ہے یہ الگ بات ہے جو آپ نے فرمایا اسادزہ ہوں طلبہ ہوں یا والدین ہوں ان سب کے کچھ نہ کچھ تحفظات اس کے بارے میں ضرور ہیں لیکن یہ ایک نیچرل بات ہے آپ کوئی چیز جو بھی کوئی نئی چیز کسی نظام میں بھی انٹریڈوس کرواتے ہیں متعارف کرواتے ہیں تو اس کے حوالے سے تحفظات ضرور ہوتے ہیں سٹارٹنگ کے اندر آتی ہیں لیکن پھر ایزا ٹیم اس کو عبر کم کیا جاستی ہے وہ مل کے تھوڑا تھوڑا کر کے رفتہ رفتہ ہم اس کو بناتے ہیں تو یہی بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک تصور ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا ہے یہ مشکل ہو جائے گا بچوں کے لیے اسادسہ کے لیے پڑھانا حالانکہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے نہ بچوں کے لیے نہ طلبہ و طالبات کے لیے اور نہ ہی اسادسہ کے لیے اب آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ کیوں اس لیے کہ رٹا سسٹم جو ہمارے تعلیمی نظام کی جو سب سے بڑی خرابی تھی اس کانسٹ بیس لرننگ نے یا ایسیلو بیس لرننگ نے اس کو ختم کیا ہے تو لازمی بات ہے کہ جب کانسٹ بیس یا ایسیلو بیس لرننگ اور امتحانی نظام آئے گا تو رٹا سسٹم آٹومیٹیک لی جو ہے وہ خد بخد جو ہے وہ کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا تو یہ ایک آؤٹ کام ہے ہمارا جو ہم نیا امتحانی نظام یعنی اس لو بیس امتحانی نظام جو متعارف کرا رہے ہیں اس کا ایک آؤٹ کام ہے آؤٹ کام ہے اچھا تو اسی جسنا آپ بات کر رہے تھے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں اور آپ نے یہ ذکر کیا کہ سٹوڈن لرنگ آؤٹ کامز کے حوالے سے انڈرسٹیننگ کی آپ بات کر رہے تھے نالج کی بات کر رہے تھے تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا آپ سمجھ دیں کہ جو نیا یہ جو امتیانی نظام ہے اس سے جو طلبہ اور طلبات کی جو ذہنی صلاحیتوں کو کس ساتھ تک بڑھایا جا سکتا ہے اور آنے والے جو امتیانات ہیں دیکھیں ایک تو آپ نائن ٹینس یا فسیر کی بات کریں اس کے ساتھ ساتھ جو ایسے لو ہے ہم جہاں پر بات کرتے ہیں ان کی ذہنی جو استعداد کو بڑھانے کی تو دیفینلی وہ تو پوری لائف ان کے ساتھ وہ چیزیں کہہ رہی ہوں گی تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جی بلکل ایسے ہی آپ صحیح فرما رہے ہیں آپ ایسے لوگ کو سمجھنے کے لیے بنیادی طور پر کریکلم کی مہارتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور جب ہم لٹریچر کی یا عدب کی یا زباندانی کی مہارتوں پر جاتے ہیں تو اس میں بہت سی مہارتیں ایسی ہیں مثلا دیکھئے سننا ہے پڑھنا ہے بولنا ہے یہ وہ مہارتیں ہیں کہ جن کا ہم امتحان پیپر میں نہیں لے سکتے ٹھیک ہے یعنی ابھی تک جو ہمارا جسے آپ سمجھ لیں کہ جسے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو فیڈل بورڈ کا جو امتحانی نظام ہے وہ بنیادی طور پر کلم اور کاغذ کی بنیاد پین اینڈ پیپر کی بنیاد پر ہے تو اگر پڑھنا ہے سننا ہے بولنا ہے تو اس میں یہ تین مہارتیں نہیں آسکتی اس کے علاوہ جتنی بھی مہارتیں ہیں مثلا لکھنا ہے تخلیقی نصر ہے قوائد ہیں تنقید و استحسان ہے ان میں ساری وہ چیزیں جو ہیں وہ بچہ جو ہے وہ ان میں جو ہے وہ ایسی جو ہے اس کی استعداد اس کی کارکردگی اس کی صلاحیت اور اس کی قابلیت جو ہے اس میں اضافے کا باعث ہوتا ہے اضافے کا باعث مطلب مزید بڑھایا جا سکتا ہے اس اصل جو بڑھایا اس سنس میں جا سکتا ہے کہ ایک بچہ جو نوی جماعت میں پڑھ رہا ہے اس کی اپنی ایک ذہنی سطح ہے اور جو اس کے اصل ہو جائے اس کی ذہنی سطح کی این مطابق ہے این مطابق پھر جب دسویں میں تدریج ہے گریجول جو آپ کہہ لیں کہ اس کی جو ہے وہ گریجول لرننگ ہو رہی ہے تو جو نوی میں چیز ہے پھر دسویں میں پھر گیاروی میں پھر باروی میں ٹھیک ہے تو ایسلو کا مطلب یہ ہے کہ جب بچہ ایک نوی میں چیز پڑھ رہا ہے جب وہ دسویں میں جائے گا گیاروی میں جائے گا باروی میں جائے گا تو نیچرلی اس کی لرننگ میں امپروومنٹ آتی جائے گی اس اس سسٹم کے تیاری جو روڑ لرننگ والا کنسیپٹ ہے اس سے آٹھ کے یہ نہیں ہوگا یہ کیونکہ امجا صاحب جس طرح میں نے بتایا جو ہر سبجیکٹ کے حوالے سے جو پرغوایم ہم کر رہے ہیں ہمارا مقصد یہی ہے کہ لوگ ہماری یہ پرغوایم دیکھیں اور جو ان کے مینڈ در ہے وہ دور کی جا سکے تو کیونکہ دوزار بائیس کا جو اردو کا پیپر ہے نائین ٹین تھ کے بارے میں اگر میں بات کرنا چاہوں تو کیونکہ ہم نے اس کو بھی سامنے رکھ کے اس کے مطابق بھی بات کرنی ہے تو میرا جو اگلا قویشن ہے وہ ایم سی میکیوز اور قوائد کے جو شارٹ سوالات ہیں ان کی تیاری کے متعلق آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اچھا جرال صاحب میرا یہ خیال ہے کہ سب سے زیادہ جو کنفیوجن ہے ایم سی کیوز یعنی جو ہمارا حصہ والا کسیر الانتخابی سوالات ہمیں نے کہتے ہیں اردو میں اور ایک اس کا جو حصہ دوم ہے پیپر کا اس کے اندر شارٹ کوسٹن مقصر سوالات کے جوابات اس سے پہلے جو پیپر تھا چاہے وہ نائیت کا ہو ٹینت کا ہو فرسٹ یئر کا ہو سیکنڈ یئر کا ہو اس میں ایم سی کیوز جو ہیں وہ ٹیکسٹ بیسٹ آتے تھے ٹیکسٹ بیسٹ سے مراجیہ ہے کہ جو اسباق ہیں جو منظومات ہیں جو غزلیات ہیں ان کے ٹیکسٹ میں سے سوال بنتے تھے اب بچہ پورا سال جو ہے وہ سبق کو جو رٹا لگا رہا ہے غزل کو رٹا لگا رہا ہے کہ اس میں سے کچھ بھی سوال آگیا مثل سوال آگیا سرسیت کہاں پیدا ہوئے سرسیت کی فلاں کتاب کس موضوع پر ہے اب وہ بچے نے سارا کیا کیا ہوا ہے ایک طرح سے رٹا لگا ہے اب یہ جو ہم بار بار بات کر رہے ہیں کانسیٹ بیس لرننگ کانسیٹ بیس لرننگ تو اب اگر ایم سی کیوز کی آپ نے بات کی کسیر الانتخابی سوالات کی آپ نے بات کی تو اس پہ بات کرنا بڑا ضروری ہے اس پہ روشنی ڈالنا بڑا ضروری ہے ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ مجھ سے اگر میں تو اگر آپ دکھائیں کہ ہم نے بھی دکھائیں تو میرے پاس یہ نومی اور دسویں کے دو پیپرز ہیں تو اگر میں یہ دکھا سکوں کہ یہ دیکھیں اگر میں یہ دکھا سکوں تو یہ فرض کیجئے کہ یہ اس میں یہ پہلا سوال پہلے سے لے کے پندر سوال تک اگر آپ آ جائیں تو ان میں باقاعدہ جو ہے فرض کیجئے یہ پہلا سوال بنتا ہے جملے کی کتنی قسمیں ہیں اب بنیادی طور پر ایسلو درج ہے یہ نومی جماعت میں کہ جملہ اور جملے کی دو اقسام بچے نے پڑھنی ہے یعنی نہ تیسری چوتھی پانچویں چھٹی قسم اس نے پڑھنی نہیں تو بچہ اس برمے بڑا کلیر ہے کہ میں نے دو قسمیں پڑھنی ہے پھر اس کے بعد اگر یہ کہیں کہ اس کے بعد دوسرا سوال ہے کہ جملہ اسمیہ کی نشاندہی کریں سوال میں آگے جملے لکھیں ہوں میں چار جملے لکھیں ہوں تو اس میں جملہ اسمیہ کی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو جملے بچے نے پڑھنے ہیں ایک جملہ اسمیہ پڑھنا ہے اور ایک جملہ فیلیہ پڑھنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قواعد ہو یعنی گرامر جسے ہم کہتے ہیں اس میں وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بچے کو دے دی گئیں اس کی گائیڈ لائن اس کے اندر موجود ہے کہ بچے نے جملے کی اقسام پڑھنی ہے بچے کو جملہ اسمیہ اور جملہ فیلیہ پڑھنے ہیں بچے کو جملہ اسمیہ اور جملہ فیلیہ کے جو اجزائے ترقیبی ہیں وہ آنا چاہیے یعنی جملہ اسمیہ میں مبتدہ کیا ہے خبر کیا ہے فیل ناکس کیا ہے جملہ فیلیہ کے اجزاء آنے چاہیے کہ فائل کیا ہے فیل کیا ہے مفہول کیا ہے تو لازمی بات ہے کہ جب استاد اس ایسے لوگ کو پڑھ کے جائے گا کہ آج میں نے کیا پڑھانا ہے تو بچے کو یہی پڑھائے گا کہ بیٹے جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے جملہ فیلیا کیا ہوتا ہے اس کے اجزائی ترقی بھی یہ ہیں اس سے اجزائی ترقی بھی یہ ہیں تو اب بچہ پورے سال کے لیے کلیر ہو گیا کہ میں نے یہ پڑھنا ہے یہ پڑھنا ہے میں نے اس کے بعد فرض کیجئے کہ علم بیان ہے علم بیان میں اس نے فرض کیجئے پڑھنا ہے تشبیح پڑھ لیا ہے استارہ پڑھنا ہے کنایا پڑھنا ہے مجاز مرسل پڑھنا ہے اب اگر اس سے وہ آگاہ ہے کہ تشبیح کیا ہے استارہ کیا ہے کنایا کیا ہے مجاز مرسل کیا ہے پھر اصناف اس نے پڑھنی ہے اصناف میں نظم کیا ہے غزل کیا ہے اس کی حیاتیں کیا ہے نات کیا ہوتی ہے حمد کیا ہوتی ہے اگر نصر میں آ جائیں تو افسانہ کیا چیز ہے مضمون کیا چیز ہے ڈراما کیا چیز ہے ان کی تعریفیں آنی چاہیے تو یہ بچہ جب قواہد یہ چیزیں دس بارہ چیزیں ہیں جب یہ پڑھ لے گا اور استاد ان چیزوں کو دیکھ کر بچوں کو تیاری کرا دے گا تو آپ یہ دیکھیں کہ بچے کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے کہ وہ سارا سال پڑھتا رہے اور جب وہ جس دن اس کا پیپر ہو وہ آرام سے سوچے کیونکہ سارا سال اس نے پڑھا ہے سر اس میں ایک اور بعد میں ایڈ کرتا چلوں آپ کی باتوں سے جسنا آپ نے کہا اس میں یہ بھی تو چیز ہے نا کہ وہ رٹا نہیں لگا رہا جو چیزیں اس کو پڑھائی جا رہی ہیں یا جو ٹیچر ہے جو اس کو پڑھا رہا ہے وہ چیزیں اب ساری زندگی اس کے ذہن کے اندر رہیں گی کیونکہ اس کو بقیدہ طور پر اس سوالے سے انڈرسٹینڈ نہیں کرائی جا رہی ہے جی جی ایسے بلکل ایسا ہی ہے دیفنیٹلی ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کا کانسیپٹ ہم نے کہا ہے کانسیپٹ اس کا جو ہے وہ آپ بلکہ رہے ہیں یعنی دیکھیں پہلی سطح پہ ہم نے اسے بتایا بیٹے جملہ ہوتا ہے پھر ہم نے اسے بتایا جملے کی یہ بیٹے دو اقسام ہیں پھر اس دونوں جملے کی اقسام کے ہم نے اجزاء اس کو بتائے ایک ایک کر کے اب وہ زندگی بھار کوئی بھی جملہ جب پڑے گا تو وہ بتا دے گا بھائی اس جملے میں یہ چیز ہے یہ چیز ہے یہ یہ چیز ہے بلکل اچھا اور میں اگلے سوال کی طرف آتا ہوں اور یہ بھی بڑا اہم سوال ہے کہ جس میں اب سوال نمبر دو اگر میں بات کروں اس میں جو مجود عبارت اور تفہیمی سوالات کی جو نویت ہے اس کی جو قسم ہے اس کی کیا وہ اس کے بارے میں جو ہے وہ چیز آپ کیا کہنا چاہیں گے اچھا جرال صاحب ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو تفہیمی عبارت ہے نا اس کا بیسیکلی مقصد کیا ہے یہ ہم نے اس چیز کو پیشے نظر کرتے ہیں کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے اور کیونکہ یہ آلموسٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ پورے پیپر کا کوئی تھرٹی فورٹی پرسنٹ حصہ ہے یہ تھرٹی فورٹی پرسنٹ حصہ ہے یہ بلکہ اس سے بھی تھوڑا زیادہ آپ کر لیجئے تو اس کی انڈرسٹیننگ بڑی ضروری ہے ایک دیکھیں کہ جو ہماری کاؤگنیٹک ڈومین ہم ایک چیز کہتے ہیں کہ تین چیزیں کہ لرننگ کیا ہے ایک لرننگ کاؤگنیٹیو ڈومین ہے ایک آپ کی اپلیکیشن کاؤگنیٹیو اور ایک نالیج ہم نے یہ یہ جو پیراغراف کی تفہیم ہے یہ جو عبارت دی جاتی ہے ایک تو یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اساتذہ یا بچے دونوں اس چیز سے نکل آئیں کہ ہم نے کوئی خاص ٹیکسٹ پڑھ کر کوئی خاص کتاب پڑھ کر اسی میں سے ہم نے سوالات کے جوابات دینے ہیں بچہ ہو یا استاد ہو وہ استاد یعنی اگر ہم صرف استاد کی بات کریں تو استاد ایک عبارت کو یا ایک سبق کو اس طرح پڑھائے جیسے فیڈل بورٹ نے ریفرنس بکس دی ہوئی جو ایک کنفیجن ہے جیسے فیڈل بورٹ نے ریفرنس بکس دی ہوئی ہیں اب استاد کی مرضی ہے کہ وہ لستان والی پڑھا دے وہ پنجاب والی پڑھا دے وہ نیشنل بک فانڈیشن والی پڑھا دے کوئی پڑھا دے یہ ایسے ہی ہے مقصد بیسیکل ہی کیا ہے کہ بچہ ایک جو ہے وہ ٹیکسٹ پڑھے ایک اقتباز پڑھے ایک عبارت پڑھے اور پھر یہ جو تین کاغنیٹیو ڈومینز میں نے آپ کو بتائے کہ لرننگ کیا ہے نالج کیا ہے اپلیکیشن بیس سوالات کیا ہیں یہ اس کو آتے ہوں مثلا فرض کیجئے کہ یہ ایک اپلیکیشن ہے کہ بچے کو ایک عبارت کا خلاصہ کرنا آئے کہ فرض کیجئے کہ ایک عبارت سو الفاظ پر مشتمل ہے تو ایک روز مرہ زندگی میں بچے کو دیفنیٹ لی جب وہ پریٹیکل لائف میں جائے گا تو اس نے کسی دفتر میں بیٹھ کے کام کرنا ہے تو ایک لمبی عبارت آئے اس کو کوئی افسر کہتا ہے بھئی یہ آپ اس کی ذرا مجھے اہم نقاط تو بنا کر دیں اب وہ وہاں بیٹھ کے پڑھ رہا ہو یہ تو میں نے سیکھا ہی نہیں تو ہم یہاں پر اس کی بنیاد رکھ رہے ہیں کہ بچہ یہاں پر سیکھ کر جائے اور جب پریٹیکل لائف میں جائے تو اسے تو یہ دیکھیں جیسے اس لکھا ہوا ہے اس میں یہ میں اگر دکھا سکھوں کہ یہ جماعت ناہم کا یہ پیپر ہے اس کا پہلا سوال ہے اس عبارت کا مرکزی خیال لکھیں تو آپ دیکھیں کہ یہ بات آپ قابل بیعث نہیں رہ جاتی کہ وہ جو عبارت ہے کہاں سے لی گئی ہے بچے کو اس طریقے سے پڑھایا جائے کہ کوئی عبارت تو اس کو دے دی جائے کوئی بھی کسی قسم کی عبارت اگر میٹرک لیول کا بچہ ہے اس کے پاس اگر اس لیول پہ آئے انٹرک ہے تو انٹرک کی آئے یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے بڑی خوبصورت آپ نے بلکہ میرے موں سے وہ جو ہے جملہ چھین لیا ہے یہ جو عبارت ہے نا اگر ہم فیڈل بورڈ نے جو اپنے اپنی ویب سائٹ پر تین موڈل پیپر دیے ہوئے ہیں تین موڈل پیپر کا سیٹ دیا ہوا ہے یعنی موڈل پیپر ایک موڈل پیپر دو اور موڈل پیپر تین اچھا اس میں خوبصورتی یہ ہے کہ فیڈل بورڈ کی انتظامیہ نے انتہائی محنت اور توجہ کے ساتھ اسادسہ ہوں یا طالبہ ہوں ان کی رہنمائی کر دی ہے لیکن ایک مسئبت یہ ہے کہ ان رہنمائی اصولوں کو یا چیزوں کو دیکھنا نہ بچے پسند کرتے ہیں نہ استاد ان کے لئے وقت نکالتے ہیں اگر موڈل پیپر دیکھیں نا تو موڈل پیپر سے پہلے ہر سوال کی باقاعدہ ہدایات ہیں اب جیسے جو آپ نے بات کی نا ذہن ہی ستا کی تو باقاعدہ وہاں پر موڈل پیپر کے شروع میں سوال نمبر دو کے حصہ نصر کی تفہیمی عبارت کے حوالے سے یہ ایک جملہ لکھا ہوا ہے کہ جو عبارت دی جائے گی اس کی لیندھ جو ہے سو سے ایک سو پچاس الفاظ کی ہو اور اس کی ذہنی سطح جو ہے وہ نوی جماعت کے تعلیم کی ذہنی سطح کے مطابق آپ دیکھیں اس سے زیادہ اب دیکھیں نا ہلپ تو جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں اس کے مطابق مٹیرل بھی ساتھ ساتھ آپ کو دیا جا رہا ہے اب یوز تو آپ نے کرنا ہے اب مجھے آپ بتائیے کہ اگر استاد اس چیز کو دیکھ لے تو اس کے لئے تو ایک بالکل تصویر بن جاتی ہے کہ میں نے یہ چیز پڑھانی ہے اور اس لیول پہ پڑھانی ہے اس کو تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ابحام رہ جائے یا کوئی ایسی کنفیجن رہ جائے میرا تو نہیں خیال کہ کوئی ایسی کنفیجن باقی رہ جائے برانی چاہیے کیونکہ پیپر کے حوالے سے پھر اردو کی جو بات ہو رہی اس میں تشریعات کے حوالے سے اگر ہم بات کریں اور پھر انشاہ پردازی کے سوالات یعنی جس میں مضبون نویسی ہے پھر آپ مقالمہ دیکھ لیں رویدار 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 رویداد لیکھ لیں سوری رویداد لیکھ لیں دیکھ لیں کہانی ہے آپ پیٹی ہے کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں جو ہم بھی مطلب کہ جب تھے ایدھا سٹوڈنٹ بھی یہ چیزیں ہمارے سامنے بھی آتی تھیں لیکن اس کے پر بات کرنا نہائیتی ضروری ہے جو انڈرسٹینڈنی کے ہم بات کرتے ہیں پھر خط کے حوالے سے جو تھا پھر درخواست کے حوالے سے اس زمن میں کیا سمجھتے ہیں کہ جو سادزہ کرام ہیں وہ طلبہ کی ملتب کیا رہنمائی اور کس طرح رہنمائی کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے اس لیے بات آپ کی ایک بات کو میں آگے براؤنج سے آپ نے کہا کہ کال وہ پریکٹیکل لائف میں جب جائے گا اب خط کے حوالے سے اس نے آپ بیٹی لکھنی ہو یہ تو وہاں پر بھی اس کو فیس کرنی پڑھیں اس کے بارے میں کیا آپ کیا کہتے ہیں بڑا خوبصورت سوال اور بڑے آپ نے بلکہ ایک ہی سوال میں کئی سوال کر دیا کیونکہ یہ سادزہ تیائی تھے اس لیے میں نے کہا کہ ایک ہی میں دائمنشل قسم کے آپ نے اور ہم جہد پہلوں پر مبنی آپ نے سوالات کر دی ہیں تو مجھے اگر آپ تھوڑا سا موقع دے تو میں ایک ایک کر کے اچھا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جتنی آپ نے باتیں کی یعنی کہ روداد ہے مقالمہ ہے خط ہے قانی ہے درخواست ہے مضمون نویسی ہے اچھا ایک تو یہ ہے کہ یہ سب چیزیں بنیادی طور پر ایک ایک دو دو کر کے نوی دسویں گیارویں بارویں میں تقسیم کر دی گئی ہیں تو اب بڑی کوئی اوپن چیز نہیں ہے کہ بچے نے ساری چیزیں کرنی ہیں جو چیز نوی کی جماعت میں آپ نے استاد نے صرف وہی کرانی ہے وہی کرانی ہے ٹھیک ہے یعنی اگر روداد ہے تو بچے کو صرف روداد کرانی ہے اگر اور روداد کیا کرانی ہے یہ بھی اس میں درج ہے کہ کسی تقریب کی کرانی ہے کسی سفر کی کرانی ہے کسی مشاعرے کی کرانی ہے یا کسی اس کی کرانی ہے یہ باقاعدہ درج ہے اس میں اچھا اگر خط ہے تو خط آپ جانتے ہیں کہ خط دو قسم کے ہوتے ہیں رسمی اور غیر رسمی خط تو یہ بھی اس میں درج ہے کہ آپ نے بچوں کو نوی جماعت پر دسویں گیرمی بارویں کی جماعت پر خط اگر کرانا ہے تو خط کون سا کرانا ہے رسمی کروانا یا غیر رسمی کرانا ہے فارمل انفارمل کرانا ہے کون سا کرانا ہے یہ بھی اس میں در جائے اچھا مقالمے کے لحاظ سے بھی در جائے کہ مقالمہ آپ نے بچے کو کرانا ہے تو مقالمے کے لحاظ سے یعنی سماجی لحاظ سے ہو معاشرتی حوالے سے ہو یا سیاسی حوالے سے کس ٹوپک پہ آپ نے کرانا ہے یعنی ہمارا جو کریکلم ہے اس کے جو سلوز ہیں وہ اتنے وضع ہیں کہ اگر استاد ان کو دیکھ لے ایک بار کہ کون کون سے ہیں تو ان کی بنیاد پر جب بچوں کو وہ تیاری کرائے گا تو میرا نہیں خیال کہ کوئی کسی کنفیجن رہے گی اچھا ایک اور جو بات ہے وہ ہے مضمون نویسی کے لحاظ سے مضمون نویسی کے اعتبار سے اب آپ دیکھئے کہ مضمون نویسی بنیادی طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ دسویں میں بھی ہے اور بارویں میں بھی آئے میرے ہاتھ میں جو اس وقت پیپر ہیں وہ ہے نوی اور دسویں کے لیکن اگر آپ چاروں لیول کے پیپر اگر آپ دیکھیں نوی دسویں گیارویں اور بارویں چاروں پیپرز کا بنیادی طور پر فارمٹ ایک ہی ہے یعنی فارمٹ کیا بنتا ہے کہ پہلا سوال آپ کا کسیرول انتخابی ہے ایم سی کیوز بیس ہے دوسرا سوال آپ کا تفہیمی ہے یعنی نصری عبارت شائری اور پھر قوائد تیسرا سوال آپ کا بنتا ہے اس کا پیراگراف کی تشریقہ چوتھا سوال آپ کا بنتا ہے نظم کی تشریقہ پانچوہ سوال آپ کا بنتا ہے غزل کی تشریقہ چھٹا آپ کے یہ جو انشائی باتیں آپ نے کی کہ روداد ہے مقالمہ ہے قانی ہے آبیدی ہے خط ہے درخواست ہے چھٹے سوال میں یہ ہے چاروں کا پیٹرن سیم ہے سیم مزے کی بات یہ ہے دیکھیں ہم کتنی آسانی فیڈل بورڈ نے پیدا کیا اور ساتویں سوال جو ہے وہ دسویں میں اور بارویں میں ایک ہی ہے مضمون نبیسی کا اب اگر ساتویں سوال ہم اسی پہ ایک پہ بات کریں کیونکہ ٹوپک ایک ہی بنتا ہے اگر اس پہ ہم بات کرنے تو اب یہ دیکھئے کہ ہم یہ تصور کر رہے ہیں بیٹھوئے میں بھی اور آپ بھی کہ دسویں کے لیول کا بچہ جب خط وہ لکھے گا مضمون معذرت کے ذاتے خط میرے موں سے نکل گیا مضمون جب لکھے گا تو لازمی حد ہے کہ اس کے مضمون کے جو کانٹنٹس ہیں اس کا جو انداز بیان ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو مضمون کے جو تین حصے ہیں بنیادی طور پر اس کا پتا ہونا چاہیے ابتدائیہ کیا ہوتا ہے یا تعرف کیا ہوتا ہے نفس مضمون کیا ہوتا ہے اور اختتامیہ کیا ہوتا ہے یہ تین حصے ہر مضمون کے بیسیکل ہوتے ہیں یہ تو میٹرک کے لیول کو بھی بچے کو پتا ہونا چاہیے اور سیکنڈ یئر کے لیول کے بچے کو بھی لیکن وہاں پہ دس نمبر ہے یہاں پہ پندرہ نمبر ہے سیکنڈ یئر میں میٹرک میں ہم نے یہ کیا کہ مضمون تو ہم نے دیا لیکن مضمون کی لنٹھ ہم نے کم کر دی کہ بچہ اس کو لکھے تین سو سے چار سو الفاظ کا وہاں ہم نے کر دیا پانچ سو سے چھ سو الفاظ لنٹھ بڑھا دی کیونکہ آپ بچے کی دیکھیں نا آگے میں نے بات کی کہ گریجول لرننگ ہے زبان بھی وہ گریجول سیکھ رہا ہے کہ نائت میں جو اس کا زبان سیکھنے کا لیول تھا وہ کچھ اور تھا اس نے سیکھ لیا دسویں میں آیا تو کچھ اور ہے گیرمی میں آیا تو کچھ اور ہے بارمی میں آیا تو اب امپرووڈ ہے تو اب لازم آیا تھا کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ جو دسویں کلاس کا بچہ ہے جب وہ بارمی میں آیا ہے تو اس کی اب زباندانی یا لکھنے کی جو صلحیت ہے وہ اب امپرووڈ کر گئی تو اب یہ نہیں ہے کہ وہاں بھی تین سو الفاظ کا لکھے اور یہاں بھی تین سو تو وہاں پہ ہم نے کیا کیا کہ اس کو پانچ اشارے دے دیئے کہ بھائی یہ آپ کے لیے آوٹ لائنز ہیں ان کی بنیاد پہ لکھیں کیونکہ وہ پہلی بار لکھ رہا ہے مضمون یعنی نائنٹ میں ہمارے پاس مضمون نویسی نہیں ہے لیکن اب یہاں چونکہ ہم نے اس کی پریٹس کروا دی وہاں پہ جا کر ہم نے سیکنڈ یئر میں اس کو چار مضامین دے دی اور کہا جی اس میں سے آپ ایک مضمون اٹیمٹ کریں اب مضامین کے لحاظ سے بھی ایک دیکھیں بہت وسیع ایک ٹاپک ہے یہ میں ٹائم آپ کا لے رہا ہوں ماظرین کے ساتھ کیونکہ آپ نے ایک سوال میں بہت سے سوال کر لیے اصل میں مقصد یہی تھا کہ ایک تھیم کو ہم کر سکیں اب مضمون ایک بہت وسیع موضوع ہے اب آپ کہیں جی مضمون آپ نے کر رہا ہے بچے نے کون سا مضمون کر رہا ہے تو آپ دیکھیں فیڈل بورڈ نے باقاعدہ چار مضامین کے چار فیلڈ وہاں پر دے دی اگر ہم ہدایات پڑیں گے نا جو میں نے پہلے گزارش کی اگر سیکنڈ یئر کے پیپر کی ہدایات پڑیں وہ پہلے ہی سفے پر ہدایات موجود ہیں تو اس میں سوال نمبر ساتھ میں باقاعدہ دیا ہوا ہے کہ ایک مضمون پاکستانیات کے حوالے سے ہوگا یعنی پاکستان سے ریلیٹڈ ٹاپک ہوگا ایک ٹاپک جو ہے وہ سائنس کے متعلق ہوگا ایک ٹاپک جو ہے وہ لیٹریچر سے متعلق ہوگا اور ایک ٹاپک جو ہے وہ سوشل یعنی سماجیات کے حوالے سے یا کرنٹ افیرز کے حوالے سے ہوگا اب مجھے بتائیں کہ کتنی واضح گائیڈ لائن فیڈل بورڈ نے دے دی کہ آپ نے مضمون اگر تیار کرنا ہے تو کتنی جو ہے وہ واضح انداز میں بتایا کہ یہ جو اب بچے کو چاروں فیل تیار کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اتیار کرنے کی لیکن اس میں میں کہہ رہا ہوں کہ جو اتسازہ اکرام ہے ان کا بھی بڑا رول ہے جسنا آپ نے گائیڈ لائن کی بات کی ہر چیز اگر آپ فیڈل بورڈ کے سوشل میڈیا اپلیٹ فارمز کے اوپر بھی جائیں تو جو بھی اپ ڈیٹس ہوتی ہیں اس ریلیٹڈ وہ ساتھ ساتھ شیئر ہو رہی ہوتی ہیں اب اس سے ہیلپ تو آپ لوگوں نے لینی ہے جی ایکزیکٹلی بات یہی ہے کہ بس میں اب کیا کہوں کہ میں نے اپنے گفتگو کا آغاز پروگرام میں سب سے پہلے یہی سے کیا تھا کہ استادوں کو اپ ڈیٹ رہنا چاہیے اچھے سر میں آخر میں کیونکہ پروگرام کا ٹائم جو ہے تو آخر میں اپنے اردو سبجیکٹ کے حوالے سے جو ہمارے اس فیڈل بورڈ کے کیمرے کی نظر سے کیا پیغام یا کیا میسیج جو فیر پائے جاتا ہے خوف پائے جاتا ہے اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے اب جرال صاحب میں تو یہ کہنا چاہوں گا یہ حاصلاتِ تعلوم کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے کس دنیا کی چیزیں ہیں یہ تو بڑا مشکل کام ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ بڑا آسان ہے لیکن مشکل ہم نے اس لیے بنایا ہوا ہے کہ یہ ایک نئی چیز ہے جو متعارف کرائی گئی ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نہ صرف فیڈل بورڈ کیونکہ فیڈل بورڈ کے سر یہ سہرہ رہے گا ہمیشہ کے لیے کہ فیڈل بورڈ نے یہ پروگرام یہ سسٹم متعارف کرایا انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ نیشنل نیول پر جو ہے وہ ایک دن آئے گا کہ اس چیز کو جو ہے وہ ایڈاپٹ کر لیا جائے گا تو اسادسہ ہوں یا طلبہ ہوں میرے خیال ہے کہ ان کے دلوں سے یہ ڈر خوف نکل جانا چاہیے کہ اردو خاص طور پر زبان لیکن میں ایک بات شاید میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کروں گا کہ دیکھئے اگر ہم فزکس کی بات کرتے ہیں تو فزکس میں ایس ایل او یا کریکلم میں یہ درج ہے کہ نیوٹن کے تین قانون آپ نے اس کے موشن کے پڑھانے ہیں اس میں یہ نہیں دیا ہوا کہ آپ نے نیوٹن پڑھانا ہے یہ نیوٹن اگر پڑھانا ہے یہ بہت وسیل سبجیکٹ ہو جائے گا اسی طرح اگر کریکلم میں یہ کر لیا جائے کہ وہاں پر لکھا ہوا ہے میر تک میر اور میر تک میر کی کوئی سی ایک غزل تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایس ایل او بیس لرننگ میں ایک ایمپروومنٹ آ جائے گی کہ میر تک میر کی ایک غزل اور وہ ایک غزل دی ہوئی ہو ضروری آپ کو بلانے کا مقصد یہ ہے اگر آپ کی طرف سے کوئی تجاویز ہیں وہ بھی آپ دے ایک غزل دی ہو پھر اس کا کیا فائدہ کیا ہوگا دیکھئے بلوچستان والے ہو سندھ والے ہو پنجاب والے ہو اسلامباد والے ہو خبر پختون خواہ والے کشمیر والے جی بی والے وہ ایک غزل کو پڑھ رہے ہیں اس ایک غزل کی تشریح جہاں سے مرضی پڑھ لیں کوئی ایشو ہی نہیں ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ تھوڑا سا گائیڈ لائن جو ہے وہ اس میں بھی ہونی چاہیے تاکہ کوئی افسانہ ہے منشی پریم چند کا افسانہ ہے تو اس میں وہ ایک افسانہ دیا ہو منٹو ہے تو اس کا افسانہ دیا ہو سرسید احمد خان ہے تو اس کا ایک جو ہے وہ مضمون دیا تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر یہ کر لیا جائے تو مزید بہتر نتائج جو ہے وہ حاصل کی جائے بہت بہتر نتائج جی ایسے ہی ہے بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا آپ آئے اور ہم نے آپ سے جو ہے وہ اتنی سائل جو ہے وہ گفتگو کی بہت شکریہ جی ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا پرگرام جس میں ہم نے امجد اقبال صاحب جو کہ ایسیٹ پروفیسر تھے اردو کے ان سے بات کی اور کوشش کی اردو سبجیکٹ کے حوالے سے ایسیلوز کے بنیاد بنا کے جو ایکزیم جو پریویس ایکزیم تھا اس کے پیپر کو سامنے رکھے اور آنے والے ایکزیم کے حوالے سے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اور اپنا فیڈ بیگر میں ضرور دے دے رہے گا پاکستان زندہ بات